اسلام علیکم ویلکم ٹو این ایدر ولاگ اور آج جو ہے میں آپ کو کافی مزیدار چیزیں دکھاؤں گا ایک تو سب سے پہلے کہ میں نے گروسریز کرنی ہے اور میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں کہ پرث کے اندر یا اسٹریلیا کے اندر آپ نے اگر گروسریز کرنی ہے تو کس طرح سے آپ کو کرنی چاہیے اور کیا جو ہے پرائسیز کیا ہیں اور باقی میں نے اس سے پہلے جمعہ پڑھنے جانا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ سیٹی کے ویوز بھی آپ کافی انجو ہے کر لیں گ ہے اور اس کے بعد جو ہے بیل مون شاپنگ سینٹر جانا ہے وہاں جی تو جمعہ کے لیے جا رہے ہیں یہاں گاڑی کے نیچے آج جمعہ پڑھنے سے پہلے تو جو ہے نا ابھی جمعہ پڑھیں گے یہ گروسریز کریں گے اور بہت کچھ کریں گے صحیح ہے آپ سٹی کے لیو دیکھیں یہ ہے جی پرث سٹی وہ سامنے سامنے والی ہی سٹریٹ ہے اور ہی سٹریٹ سے جو ہے ہم بس پکڑیں گے بس پہ بیٹھ دیکھے جائیں گے کمیونٹی سینٹر اور کمیونٹی سینٹر میں جمعہ پڑھیں گے آپ کو سٹی بھی دکھائیں گے آجی تو یہ ہے ہی سٹریٹ ہی سٹریٹ جاتی ہے سیدھی اس طرف کمیونٹی سینٹر ہے وہاں پہ پرث لائبریری کے بیک سائیڈ پہ وہاں پہ ہم پڑھتے ہیں جمعہ یہ گاڑی کرس کر لے پھر ہم بھی کرس کریں گے ویکنڈ آگیا بارز کھل گئی ہیں لوگ اپنی اپنی گیمہ گیمی میں لگ گئے ہیں ہاں یہ باہر کے بیوز شیئے کریں نرا پرت سٹی گیاں یہ ریڈکیٹ ہے جس پہ بیٹھ کے ہم آئے ہیں اور ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ پرث لائبریری ہے بڑی مزے کی ہوا چل دی ہے بڑا اچھا موسم ہوا ہوگا ہے سارے لوگ بہر بیٹھ کے اپنا اپنا لانچنگ جو ہے کر رہے ہیں اور دوب ہے لیکن ہوا ٹھنڈ ہی چل دی ہے پرث لائبریری آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ ہیں اگر پرت میں آپ بڑا مزا آئے گا سٹیڈی کرنے کا ہاں جی وہاں مہتی بھی ہے تصویریں بیں آ رہی ہیں تائر بائی کر رہے ہیں جمعہ لنگ جائے گا آجا آجا ہاں جی تو جمعہ تو ہم نے پڑھ لی ہے اور بھی بس ہوا نا وہ بس کا ویٹ کر رہے ہیں آتے ہوئے تو تھوڑا سا لیٹ ہو گئے تے وان تھرٹی پہ جمعہ ہوتا ہے اور قریبا ہم ایک جب رکت ہو چکی تھی اور پھر ہی ہم پہنچ رہے ہیں ابھی آپ کو تھوڑا سا سیٹی کا جو دکھاتا ہوں یہ پیچھے یورپین آٹل ہے اور وہ اس ہم نے مین مارکیٹ آگے جو ہے نا شروع ہو جاتی آگے والے انٹر سیکشن کے بعد اور ہمارا ادھر نزدیک یا بالکل واکنگ ڈسٹنس پہ آئے گھر بیسے اتنا دور نہیں ہے لیکن پھر بھی تہر بھائی جو ہے وہ اپنا میچ جو ہے کر رہے ہیں بیٹھ کے پاکستان اور بنگلہ دیش کا میچ ہو رہے تو اس لیے جو ہے نا ہم نے کہا چلو ویٹ کر لیتے ہیں پھر چلتے ہیں آجی تو یہ سامنے آپ کو جو ہے وہ مین مارکیٹ نظر آ رہی ہے وہ سامنے آپ کو راش نظر آ رہا ہوگا ہے نا ہنی میں یہ یورپین آٹل ہے اور باقی اس طرف یہ دوزہ ابھی میں نے گھر جانے گھر جانے کے بعد جو ہے ابھی سیٹی دوبارہ آنا ہے لیکن گاڑی پہ آؤں گا کیونکہ مجھے جو ڈی ایچ ایل کے آفیس جانا ہے مجھے پتا کرنا ہے کہ گوریئر سینڈ کرنا ہے ایک میں نے تو کتنے اس کے چارجز ہیں اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ بیل مونٹ شاپنگ سینٹر جاؤں گا اور وہاں سے گروسریز کر کے آپ کو دکھاؤں گا کہ کیا پرائیسیز ہیں گروسریز کی اگر آپ نے حلال میٹ لینا ہے تو کہاں سے لینا ہے اگر آپ پرث میں ہیں اور آپ کہیں سے لے رہے ہیں جو ہے میٹ وغیرہ حلال میٹ اور اس طرح سے گروسریز کر رہے ہیں تو آپ کو آئڈیا ہو جائے گا کہ ہاں جی پرائیس وہاں پہ زیادہ ہیں یا اس ان جگہوں پہ زیادہ ہیں تو اگر یہاں پہ کم ہے تو آپ یہاں سے بائے کر سکتے ہیں اور یہاں پہ پرتھ میں یہ ہے اسٹریلیا میں تقریبا سارے جگہ ایسے ہی ہے ہے کہ کچھ جگہوں پہ جو ہے نا وہ آہ سجتی ہیں چیزیں اور کچھ جگہوں پہ مہنگی ہیں چیزیں ٹھیک ہے جیسا کہ آہ فریش آہ پلاس جو ہے اس کے اوپر آپ کو بھی گروسریز ملتی ہیں بولورس پہ بھی ملتی ہیں کول پہ بھی ملتی ہیں اس کے علاوہ آہ جو ہے آپ کو سپٹ شیٹ پہ بھی ملتی ہیں تو ڈیفرنٹ پرائسیز ہو سکتی ہیں اور اس کے علاوہ لوکل شاپس بھی ہیں جو جیسے بیل مارڈ شاپنگ سینڈر جاؤں گا تو یہ ذرا لوکل شاپس ہیں تو ڈیفرنٹ جگہوں پہ آپ کو چیک کرتے رہنا چاہیے اور جہاں سے آپ کو لگے نہ کہ ہاں جی یہاں سے جو نا چیز سستی مل رہی ہے یہ والی وہ وہاں سے لے لینی چاہیے آپ کو تو چلتے ہیں آپ دیکھیں گے پھر آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا اٹلیس کے یہاں پہ کیا پرائسیز اور باقی کیا کیا جو ہے چیزیں مل جاتی ہیں یہاں سے سہی ہے ہاں جی فائنلی ریڈ کیٹ اس ہیر جو کہ ہمارے سٹاپ پہ جاتی ہے میں ہم بیٹھیں گے ہاں جی اپنے سٹاپ پہ اتر گئے ہیں ہاں جی کون سی بائک لینی ہے آپ نے یہ سامنے مرسیڈیز کا لے جائے وہ والا ناٹ شور کون ہاں اور بہار ٹائمز جو ہے وہ آتی رہتی ہیں آم بھولانس اور آواز آتی رہتی ہے سائرنز کی آن جی تو دی اچھل کے آفیس آیا ہوں یہاں پی سٹی میں میں سوچا کے جلدی سجا کے انفرمیشن لینی ہے پاکستان پاکستان کتنے چارٹھ لیتے ہیں گاڑی میں نے پارک کی ہے ادھر مجھے پیتا نہیں ہے ادھر ہو سکتی ایک نہیں اس لیے جلدی نا ہاں جی یہ تو کہتے ہیں جی بڑے پیسے لگیں گے میں نے کہا چلو کسی بندے کے آس بھیج دیں گے پھر کیا ہو سکتا ہے جی تو بیل مانٹ شاپنگ سینٹر آ گیا ہوں آپ کو پیچھے نظر آ رہی ہے ساری پارکنگ میں گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں اور یہ جو ہے ہمارے پاس خلال میٹ شاپس ہیں کچھ اس کے علاوہ اس سائیڈ پہ آپ کو کول وغیرہ بھی نظر آتا ہے تو یہاں پہ تقریباً سارے ہی شاپس بھی ہیں ریسٹوڈینٹس بھی ہیں کافی زیادہ آپ یہاں پہ آ کے کافی مزا کر سکتے ہیں تو چلیں گروسریز کی طرف چلتے ہیں ہاں جی یہاں پہ یہ سامنے آپ کو بیل مانٹ کباب شاپ نظر آ رہی ہے یہاں پہ کافی جو ہے نا آپ کو کباب کے علاوہ بھی چیزیں مل جاتی ہیں عربی فوڈ وغیرہ اور اس کے ساتھ علاوہ یہ سامنے آپ کو بیل مانٹ گروسری حلال میٹ جو ہے نا شاپ نظر آ رہی ہے اسی طرح سے وہاں پہ بھی ہے بیل مانٹ مارکیٹ ٹھیک ہے وہ سامنے تو وہاں سے بھی آپ چیزیں لے سکتے ہیں گروسری وغیرہ کی چلتے ہیں ابھی گروسری شاپ پرائس کے لیے جو ہے نا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تقریباً فائیو ڈالر کا ہے یہ پیک تقریباً ون کیجی کا ہوگا اور یہ بھی جو ہے فائیو ڈالر کا جو ریڈ ہونی ہے نا اس کے علاوہ لیمن سکس پوائنٹ فائیو لیمن تھوڑا سودھا رکھا ہوا ہے اور گارلک جو ہے تری پوائنٹ نائن نائن ٹھیک ہے اور باقی انہوں نے باہر رکھے ہوئے ہیں اس طرح کی شاپنگ آپ سپٹ شیٹ وغیرہ سے کر سکتے ہیں لیکن حلال میٹ وغیرہ وہاں سے نہیں لے گا اکھے یہاں پہ آپ کو جانا کافی چیزیں مل جاتی ہیں مسالے وغیرہ ایمین چاول وغیرہ مل جاتے ہیں پاکستانی انڈیاں تقریباً ہاری کسام کا جو ہے نا یہاں پہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو یہ سین ہے یہ ہے یہ ہے یار لیم لیک چاپ سفٹین پوائنٹ فائیو ڈالر کا ہے پرائسیز کا آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور اگر چکن کی بات کی جائے ہیں تو چکن کی باتیس یہ ہیں ٹھیک ہے تو چکن وغیرہ گوٹ لیک بھی پڑی ہوئی ہے یہ ساری جو بھی ریزن ایبل ہے کافی باقی یہاں پہ تقریباً باقی ہر چیز بھی پڑی ہوئی ہے مسالے وغیرہ یہ وہ آپ کو لیز وغیرہ بھی اور یہاں پہ ویجیٹیبلز بھی آپ کو فروزن مل جاتی ہیں فروزن ویجیٹیبلز جو ہے نا وہ سستی جو فار اگزمپل اگر یہ اس کی بات کی جائے یہ آپ کو جو ہے سستا پڑتا ہے ایز کمپیر ٹو فریش جو ہوتا ہے نا آپ مارکیٹ سے لیتے ہیں تو وہ بھی آپ دیکھیں یہ ساری چیزیں کٹی کٹائی پڑی ہوئی آپ جا کے سمپلی جو ہے اس کو کک کر سکتے ہیں ناکو بنانے کا جنجرٹ سبزی وغیرہ کاٹنے کا اور واقعی چیزیں بھی پڑی ہیں ساری اچار وغیرہ بھی یہ وہ تو مینلی آپ کو گروسریز کی آئیڈیا ہو جائے گا اور اس سے میٹوگرہ کا آئیڈیا ہو جائے گا ہاں جی تو میں نے یہ جو ہے وہ چکن بائے کی ہے کفٹین سائز تھرٹی ٹو کا بنا اور ساتھ میں ہم لیں گے جی سو ٹیٹ کوکیز بائی جنیجم شید یہاں پہ کوکیز بسکٹس وغیرہ لگے جاتے ہیں تو جو آپ کو پسند آئیں وہ آپ لے لیں آپ کو یہاں سے سموسے وغیرہ بھی مل جاتے ہیں چاہے ہم نے جو ہے نا یہ جو والا سموسا ہے نا یہ پنجاب ٹاٹو سموسا یہ بڑا مزے کا ہے ٹھیک ہے آپ وہ ٹرائی کر لیں کہ یہ پنجابی سموسا یہ لہور والا ہے نا یہ بھی آپ ٹرائی کر سکتے ہیں یہ ان کا بڑا مزیدہ رہا ہے پانی پوری گول گپا بھی پڑا گیا ہنی بھی پڑی لیا تو یہ کہ آپ کو آپ کے تقریباً دیشی سٹائل کی نا ساری چیزیں مل جائیں گی یہاں پہ یہ سوئیاں وغیرہ بھی پڑی نہیں ہے یہ کیا پرائسیز انہوں نے اس طرح سے منشن نہیں کی نہیں لیکن یہ کہ باقی تقریباً آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی کسٹر وغیرہ اور باقی جکن بریانی مثال وغیرہ ٹھیک ہے یہ سارے کے سارے یہاں پہ لگیاں ہیں اب آ جاتی ہے پراتھا ورائٹی ٹھیک ہے سٹافٹ پراتھا بھی ہیں ٹھیک ہے اور باقی سارے قسم کے پراتھے بھی ہیں یہ مزیدار پلین پراتھا بھی اچھا ہوتا ہے ان کا ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کو کون سا جو اچھا لگتا ہے باقی نان وغیرہ بھی ہیں روٹیاں بھی ہیں تندوری نان ہم ادھر سے فریش ہی لیتے ہیں کسی بھی سٹور سے فریش جو انا جو ریپس ہوتے ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں ہاں جی تو یہاں پہ جو ہے وہ بیل مانٹ گروسری شاپ کے ساتھ آپ کو یہ فلودہ شاپ بھی نظر آئے گی ٹھیک ہے تو یہ فلودہ بھی آپ ٹرائی کر سکتے ہیں تقریباً آپ کو جانا یہاں پہ دیسی چیزیں مل جاتی ہیں میں یہاں دیکھ رہا تھا گروسری شاپ ایک اور بھی ہے میرا دل ہے کہ میں آپ کو وہ بھی دکھا دے ٹھیک ہے باقی یہ وہ سامنے کول ہے ٹھیک ہے وہ نظر آ رہے ہے آپ کو وہاں پہ آپ چلے جائیں مزید آپ کو کافی چیزیں وہاں سے مل جائیں گی گروسری وغیرہ تو یہاں پہ دیکھیں ان کے باس کیا پچھا ہے ان کے پاس جو ہے وہ پڑی ہوئی ہیں گروسریز اور اس میں یہ پل آپ دیکھ رہے ہیں سکسٹا درکہ یہ بھی سکسٹا درکہ ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ یہ دیکھیں دنیا وغیرہ اس کی پرائیس آپ کو نظر آ رہی ہے فور ٹھری سفٹی ہے اور باقی چلی تو وہ چھوٹی ہے لیمن تقریباً نائن ڈالر کا ہے ٹھیک ہے ٹارٹو تقریباً ایٹ ڈالر کے ہیں ٹھیک ہے اور یہ آپ کو اورنج نظر آ رہے ٹھیک ہے اور یہ سیون ڈالر کے ایٹ ڈالر کے ہیں ٹھیک ہے اور یہ سیملا میں اس بھی آپ کو اٹھ ڈالر کی نظر آ رہی ہے اور تقریباً ٹرنپس جو ہے وہ آپ کو ایٹ ڈالر کا مل رہا ہے اس طرح سے ہیں ان کی پرائسیز ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا مارکی ٹو مارکیٹ ڈپینڈ کرتا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ جیسے انہوں نے تھری ڈالر کے لگائے ہوئے ہیں اور وہاں پہ آپ کو جو ہے فائیو ڈالر کے مل رہے تھے وہاں سے جو بیل موٹ چکا لی ہے وہاں سے فائیو کے مل رہے تھے اور یہاں پہ یہ آپ کو پیک جو ہے تقریباً تری ففٹی کا مل رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ مارکی ٹو مارکیٹ کرتی ہیں ان کی پرائسیز اور ان کی کنڈیشن کے اوپر بھی تو آپ جو ہے ڈیفرنٹ اسپلور کریں کے جگہ تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہاں جی کہاں سے آپ نے چیز بائے کرنی ہے بہت سر اکرا قریب گیرہ بھی پڑی ہوئی ہے اور یہ تقریباً جو ہے نا منگواتے ہوتے ہیں یہ لوگ آہ پاکستان سے انڈیا سے اور ان کنٹریز سے یہ چیزیں منگواتے ہیں تو یہاں سے آپ کو جو مل جاتی ہیں تو یہ بس آپ نے ایکسپلور کرنی ہے چیزیں ٹھیک ہے کہ کون سی شاپ سے کتنی جو ہے نا آپ کو سستی مل رہی ہے یہ کتنے کی مل رہی ہے تو آپ کو اچھا ایڈیا ہو جائے گا پھر اگر آپ ویسے ہی جا کے لیں گے ایک ہی جگہ سے تو پھر آپ کو چیزیں مہنگی پڑھیں گی صحیح ہے فروزن میں آپ کو تقریباً ساری سبزیاں مل جاتی ہوتی ہیں ہر جگہ صحیح مل جاتی اور یہ تھوڑی سی فریش سے سستی پڑتی ہیں یہ سین ہے ان کے پاس فریش روٹی جو ہے نا یہ ہم لے کے جاتے ہوتے ہیں اور یہ ایک سے دو دن آپ جو ہے نا اس کو یوز کر سکتے ہو زیادہ نہیں پہلے یہ خوبس کہتے ہیں شاید اس کو یا خوبس یہ کھاتے تھے یہ نہیں اتنا مزے دار لیکن وہ جو ریپس ہیں نا وہ ٹھیک رہتے ہیں یا یہ جو ہے نا ایک دن ایک دفعہ کھولا اور اس کے بعد نہیں یہ یوز ہوگا تو یہ دو دن میں ہی تقریباً یوز کرنے کا ہوتا ہے تو یہ بس اس کو گرم کرو اس کے اندر اور کھا لو تو یہاں سے یہ لیتے ہیں یہ یاد آگا ہے کہ یہ لینا تھا ٹھیک ہے پاکستان میں تو اب کوئی پیتا ہی نہیں ہے یہ ساری چیزیں آپ جو دیکھ رہے تھے وہ افغان نان بیکری کے ساتھ تھیں اور یہ فائیو ڈالرز کی ملی ہے ٹھیک ہے کافی بڑے ہیں اور دو ہوتے ہیں اس میں ٹھیک ہے وہ سامنے بیلمنٹ آہ شاپنگ مال ہے اور یہ جو افغان بیکری ہے یہاں سے ابھی آپ کو گروسریز وغیرہ جو بھی ہیں وہ مل سکتے ہیں ہاں جی تو گروسریز میں نے کر لی تھی اور ایک چیز جو ہے وہ میں نے ابھی ولاگ میں ایڈٹ کر رہا تھا میں نے دیکھا کہ میں پہلے جو ہے وہ بولورت پہ گیا تھا اور وہاں پہ میں نے گروسریز جو سیکشن تھا اس کا ویڈیو منائی تھی تو میں نے سوچا کہ سب سے پہلے آپ کو وہ بھی دکھا دوں تا کہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ یہ ایک لوکل شاپ میں اور ایک جو بولورت اور اس طرح کی سپڈ شیٹ وغیرہ جو جگہیں ہیں وہاں سے میں کیا ڈیفرنس ہے تو آپ ذرا پہلے وہ ویڈیو دیکھیں پھر آپ بتائیں گے یہ دیکھیں بلکل فریش جو ہے نا سبزیاں لگئے ہیں ہار چیز فریش فریش کتنے فائن طریقے سے جو ہے ہار چیز لگی ہوئی ہے اچھا یہ دیکھو مینی جو ہے نا روما ٹوما ٹوز ہیں چھوٹے چھوٹے یہ بیکری سیکشن ہے ٹھیک ہے یہاں پہ بیکری آئیٹمز لگے ہوئے ہیں وہ سامنے سبزیاں لگی ہوئی ہیں یہ آپ کو آئیڈیا ہوگا اوپر بینر سے کہ کیا جو ہے نا اس سیکشن میں کیا چیزیں ہیں اس میں کافی پسکیٹس بوٹل جو گئے رہا ہیں اور اس میں اسی طرح سے ہاں جی تو کیسا لگا آپ کو ویڈا آگا ہی خوب کہ آپ کو بہت مزایا ہوگا ویڈا دیکھ کے اور اگر آپ کو اچھا لگا تو اس کو لائک کر دیں بائی اور انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ٹل نیکس ٹائم خدا حافظ